اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو پیغام ایشیوہ ٹیپس تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب غیریہ سے ہوں کہ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے کیونکہ آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت ہی زبردست ریمڈی لے کر آیا ہوں جو آپ کے خون کی کمی کو پورا کر دے گی اور اگر آپ کو بہت زیادہ ویکنس ہے اگر آپ کو چکر آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے یہاں آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ ہلکے ہیں اور آپ کا جو فیس ہے وہ اس کی جو جلد ہے وہ لٹک چکی ہے اور یہ تمام آپ کے ساتھ جو ہے یہ پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو آج کی ویڈیو دوستو آپ کے لیے ہے آپ کیسے اپنے خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور اپنے اندر جو ہے وہ نیا خون کیسے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کن کن ریمڈیز کو آپ نے یوز کرنا ہے کن سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ اپنے خون کی کمی کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے آپ اس ویڈیو کو کارنٹ اینڈ تک ہو آج کر لیجئے گا سمپل جو ہے یہ ریمڈی ہے آپ نے جس اس کو کریئٹ کر لینا ہے اور یہ جو ہے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گی آپ کے جو خون کی کمی ہے اس کو پورا کر دے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی اس ویڈیو کو رس سے پہلے آگی ابھی تک آپ نے ہماری چینل پیغام شروع ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے فرینڈز آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خون کی کمی جب ہو جاتی ہے انسان کو تو اس سے انسان کو بہت ہی زیادہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ خون ہی ایک ایسی جسم کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو فٹ رکھتی ہے جو آپ کے اندر مدافعی نظام کو بہتر رکھتی ہے اور آپ کے جو چکر ہوتے ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو رنگت ہے وہ پیلی نہیں پڑتی اس کے علاوہ سب سے جو زیادہ آپ کو ایشو فیس کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو ویکنس ہو جاتی ہے تو اگر تو آپ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ویکنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کی رنگت جو ہوتی ہے اس کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے اور کیلسیم اور پروٹین کی مقدار بہت زیادہ آپ کے جسم کے اندر کم ہو جاتی ہے اور اس سے خون کی کمی بہت تیزی کے ساتھ آپ کو ہوتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ ویکنس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس سے آپ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو دوستو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس کو یوز کر کے آپ اپنے خون کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں خون کی کمی ڈاکٹری ادویات کو یوز کرنے سے بلکل بھی نہیں جو ہے وہ پوری ہوتی تو آپ نے جو ہے وہ دیسی نسخہ جات پر عمل کرنا ہے آج آپ کے ساتھ میں ایک سمپل سٹیپس کو فالو کرنا بتاؤں گا آپ نے جسٹ ان کو فالو کر کے کریئٹ کر لینا ہے سمپل ریمڈی کو اس میں جو ہے وہ ملک روہ ملک جو ہے وہ یوز ہوگا تو وہ آپ کو بہت ہی زبردست ریزلٹ جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا اس سب سے پہلے سرمیری کو قرییٹ کرنے کے لیے آپ کو میلک چاہیے وہ روہ ملک وہ deaf صرف وہ صرف دو کپ لے لینا ہے اور وہ آپ نے ایک term hol不錯 میں برطن میں ڈال لینا ہے حقا پہلے سرمیری کو قرییٹ کرنا ہے آپ ، سب سے پہلے آپ اسی پیل میں آپ جو ہے وہ دو کپ روہ ملک کے ڈال لی یارہ ملک یہہ ایک آپ کو جو بینی فٹ پروائیڈ کرے گا ان میں قلصیم کی کمی ہے اس کو پورا کرے گا کیلسیم کی کمی کی وجہ سے آپ کے چہرہ پر نشانات واضح ہونے جو لگ پڑتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو آپ کی سکن ہے اس پر آپ کو جو نشان وائٹ کلر کی نشان جو نظر آتے ہیں وہ کیلسیم کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں تو کیلسیم کی کمی کو پورا کرے گا یہ راو ملک اس کے علاوہ پروٹین کی وافر مقدار جو ہے اور راو ملک میں پائی جاتی ہے تو یہ ہمارا مین انگریڈینٹ ہے آپ کی جو خون کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تو راو ملک آپ نے جب لے لینا ہے تو یہ کیلسیم اور پروٹین کی کمی کو پورا کرے گا اور آپ کی ہڈیاں مضبوط کرے گا آپ کے جسم سے کمزوری کو ختم کرے گا اور اس سے جب یہ تمام جو پرابلمز ہے یہ حل ہوں گی تو آپ کی رنگت بھی جو ہے وہ گوری ہونا شروع ہو جائے گی تو جب آپ راو ملک کے دو کپ آپ اس میں اس بول میں ڈال لیں اس پین میں ڈال لیں تو اس میں فرنڈز آپ کو جو سیکنڈ نمبر پر چیز ایڈ کر نہیں ہوگی وہ ہے شگر چینی کی مقدار آپ نے اپنے حساب سے مناسب رکھ لینی ہے ایک جمس آپ اس میں چینی ایڈ کر دیں اگر آپ کو شگر کی پروبلم ہے تو آپ اس میں half table spoon جو ہے وہ چینی کا ایڈ کر دیں تھرڈ نمبر پر ہمیں جو ہمارا main ingredient ہے وہ ہے دیسی گھی تو دیسی گھی آپ کو چاہیے ہوگا دیسی گھی آپ پریشان نہ ہوں دیسی گھی آپ کو بالکل تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوگا تو دیسی گھی آپ لے لیجئے یا آپ اس کے علاوہ مکھن بھی جو ہے وہ use کر سکتے ہیں لیکن میں کو recommend کرتا ہوں کہ دیسی گھی ہی جو ہے وہ ہونے چاہیے دیسی گھی کا آپ ایک شمس اس میں ایڈ کر دیں اور اس میں fourth نمبر پر آپ کو جو ہے وہ date یعنی خجور چاہیے ہوگی خجور ایک بہت ہی زبردست ingredient ہے آج کا رمضان چاہ رہا ہے تو رمضان میں خجور بہت ہی زیادہ use ہوتی ہے تو خجور آپ کو چاہیے ہوگی یہ آپ کو بہت ہی زبردست results جو ہے وہ provide کرے گی خجور کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے یہ آپ کے جو خون ہوتا ہے اس کو بناتی ہے آپ کے جو اگر آپ کو weakness ہو چکی ہے تو یہ weakness کو بھی جو ہے وہ پورا کر دیتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی کمزوری نہیں ہونے دیتی اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اسے fit رہتے ہیں تو جو آپ نے خجور ہے وہ اس میں جو ہے وہ add کرنی ہے تو خجور آپ پانس سے چھے عدد خجوریں لے لیجئے اور ان کی گٹک جو ہے ان کی گٹلی جسے کہتے ہیں وہ نکال دینی ہے آپ نے اور اسے چھوٹے چھوٹے pieces میں cut کر کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے خجور فرنڈز آپ کو بہت ہی زبردست results provide کرے گی اور جب یہ جو raw milk ہے اس کے ساتھ جو ہے mix ہوگی تو یہ آپ کو ریالی میں بہت ہی زبردست benefits provide کرے گی اور آپ کے جسم کے اندر تمام جسم کے weakness کو ختم کر کے آپ کا خون جو ہے وہ نیا بنائے گی اور فرنڈز اس سے جو آپ کا دل کی دھڑکن ہے وہ بھی جو ہے وہ normal ہو جائے گی آپ نے صرف اس کو use جو کرنا ہے وہ آپ کو میں end پر بتاؤں گا آپ نے اس کو ویڈیو کو end تک watch کرنا ہے کیونکہ اس کو آپ نے زیادہ use نہیں کرنا because خجور جو ہوتی ہے یہ گرم ہوتی ہے اور اگر آپ اس کا استعمال تھوڑا زیادہ کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے آپ کے blood pressure کے level کو بھی increase کر سکتی ہے تو آپ نے خجور کا جو level ہے خجور کو اس میں جو خجور use ہوئی ہے آپ نے صرف اور صرف اس کو تھوڑا time use کرنا ہے یعنی ایک ٹائم آپ daily اس کو use کر لیں اس ریمڈی کو تو یہ اس سے آپ کو کوئی بھی آپ کو مسئلہ جو ہے وہ نہیں فیس کرنا پڑے گا تو فرنڈز اچھلی یہ بنا لیتے ہیں جب آپ ان چاروں چیزوں کو ایک برطن میں ڈال لیں ایک بول میں ڈال لیں آپ نے اسے اچھی طرح سے mix کر دینا ہے اور اب آپ نے اس کو چولے پر چڑھا دینا ہے جب آپ اسے چولے پر چڑھا دیں گے تو آپ نے آنس کو on کر لینا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ اسے پکانے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ نے low flame پر اس کو پکانے کے لیے چھوڑنا ہے جب یہ اس میں boil آنا شروع ہو جائے تو آپ نے فرنڈز جب آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے جو دو کپ raw milk کے ڈالے ہیں raw milk کے کچھا دودھ ہوتا ہے فرنڈز تو raw milk کے جب آپ نے دو کپ جو ڈالے ہیں وہ پک پک کر ایک کپ رہ جائے اگر تو بالا آ جاتا ہے boil ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیجئے اور اسے آہستہ والی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں جب یہ پک پک کے ایک جو ہے وہ رہ جائے گلا ایک کپ رہ جائے تو آپ نے اس کو چھوڑے سے اتار لینا ہے فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے boil ہونے دینا ہے جب یہ تمام جو چیزیں آپ نے ایڈ کی ہیں جن میں ایک دیسی گی ہے اور خجور ہے یہ جب ان کا اثر اچھی طرح سے اس میں نکل آئے گا آپ نے اسے چھوڑے سے اتار لینا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا شیک بنا لینا ہے آپ نے ان تمام انگریڈینٹس کو جو ہے وہ بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے اس کو آپ اتار لیں اور ایک جو ہے وہ گلاس میں ایک کپ میں ڈال لیں تو یہ دو کپ جب ایک کپ رہ جائے اور اچھی طرح سے جب آپ اس کا شیک بنا لیں تو اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اس کو آپ صبح کے وقت یوز کریں اس کو آپ شام کے وقت یوز کریں سہر اور افتار میں کسی بھی وقت یوز کریں یہ آپ کو امیزنگ ریزلٹس پروائیڈ کرے گی اگر تو آپ کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے اگر آپ کو ویکنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اگر آپ کو جو ہے وہ آپ کے رنگت کا بہت زیادہ ایشو ہے اور آپ کا خون آپ کا جگر آپ کا خون نہیں بنا رہا تو آپ نے جب اس ریمڈی کو یوز کرنا ہے جب آپ اس ریمڈی کو یوز کریں گے تو اس سے آپ کا جو خون ہے وہ نیا بننا شروع ہو جائے گا آپ کے ریڈ بلیڈ سیلس انکریز ہوں گے آپ کے خون کے اندر ریڈ بلیڈ سیلز کے علاوہ جو طاقت ہے آپ کے جسم کے اندر وہ آئے گی اور جب آپ اس ریمڈی کو پراپر یوز کریں گے ون منت آپ ڈیلی ون ٹائم یوز کریں اور ون منت جب آپ اسے یوز کریں گے تو میں گھرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کیوئی ڈاکٹری عدویات کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو کسی قسم کا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ نے جس سیمپل سی ریمڈی کو کریئٹ کر کے اپنے خون کی اپنے بلڈ کی کمی کو پورا کر لینا ہے اس کے علاوہ ریڈ بلیڈ سیلز آپ کے جب انکریز ہوں گے تو اس سے آپ کو بہت زبردست ریزلٹس ملیں گے اور آپ کا جو سکن ہے وہ بھی لائٹننگ ٹائٹننگ اینڈ وائٹننگ پروائیڈ کرے گی ویکنس تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو ہی جائے گی آپ کا جو ہے وہ میدہ اس سے ورک کرنا شروع ہو جائے گا آپ جو خوراک کھائیں گے وہ خوراک آپ کی حضم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کا دن بہ دن جو خون ہے وہ جب بڑے گا تو اس سے آپ کی صحت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ بھاری ہونا شروع ہو گیا ہے بھاری کا مطلب فرنٹس یہ نہیں کہ وہ اس میں فیٹ انکریز ہونے لگ پڑا ہے بلکہ جب آپ ان دیسوی انگریڈینٹس کو یوز کریں گے تو اس سے آپ کو جب اندرونی طور پر طاقت ملے گی تو اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کا صحت مند ہوگا اور اس سے آپ کو بہت ہی زبردست ریجلٹس ملیں گے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی آپ کو ہی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پیغامشی وٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کے لیٹسٹ اور انفارمیٹی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ چینل پر نہیں ہے تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈسکریپشن باکس میں تمام لنکس پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں آپ ہمیں سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر جوائن کرنا نہ بھولیں اور اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کو خون کی کمی بہت زیادہ فیس کرنی پڑ رہی ہے اور وہ دعائیں کھا کھا کے تھک چکے ہیں اور ان کو یہ حل نہیں مل رہا تو آپ ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس اچھی سی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے پیغام شیفہ ٹپس چینل کو احساس دیجئے اللہ حافظ